السلام علیکم سمائن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کر دیتا ہے ہماری آج کی ویڈیو ایک امریکی مڈل کے قبول اسلام کے ایمان افروز واقعے کے متعلق ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی فہاشی اور زلط کی زندگی سے نجات پائی بلکہ دنیا میں اپنے ماضی کا بھرپور مقابلہ کیا نظرین ہم بات کر رہے ہیں مشہور امریکی فہاش مڈل سارا بکر کی سارا بکر امریکہ کے شہر نیو یاک میں پیدا ہوئیں ان کی والدہ اسریلی شہر تل عبیب کے ایک یہودی فیملی سے تعلق رکھتی تھی بزاتے خود سارا مسلمانوں اور اسلام سے سخت نفرت کرتی تھی اور کوئی بھی موقع جس میں اسلام اور مسلمانوں کی ساکھ اور وقار کو نقصان پہنچتا ہو اپنی ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی اپنے انہی نازیبہ کلمات اور بیانات کی وجہ سے میڈیا پر ہر وقت سرخیوں میں رہتی تھی شہرتی آفتہ مڈل ہونے اور یہودی فیملی سے تعلق کی بنا پر ان کے بیانات کو خوب بڑا چڑھا کر میڈیا پر تشہیر کی جاتی تھی اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا تھا تاہم میڈیا اور اسلام دشمن تنظیمیں جو اس مڈل کے بیانات کو اسلام مخالف کے طور پر استعمال کر رہی تھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ مڈل اسلام قبول کر لے گی اور اسلام کی سخت مخالف اسلام ہی کا پرچار کرتی نظر آئے گی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پہلے پہل ان کے مشاغل میں بھی عام لڑکیوں کی طرح حسن کو نکھارنا اور بننا سورنا تھا جب وہ جوانی میں داخل ہوئی تو امریکی شہر فلوریڈا کے ساحل سمندر پر رہائے تیار کی وہ فینانشلی طور پر سٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتی تھی اور زندگی کی ہر آسائش اسے میسر تھی وہ دوسرے امریکی لوگوں کی طرح آزاد خیال اور مادرن زندگی گزارنے کی خواہاں تھی اپنے حسن اور لائف سٹائل سے مزید سے مزید شہرت حاصل کرنا ان کا خواب تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی اس کے لیے وہ سیلون میں گھنٹوں گھنٹوں بنتی سورتی اور مہنگے سے مہنگے اور منفرد برینڈڈ ملبوسات کو استعمال کرتی تھی اپنے حسن فیشن اور لائف سٹائل سے انہوں نے فیشن انڈسٹری میں نمائع مقام حاصل کر لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکن فیشن انڈسٹری کا اہم حصہ بن گئی تھی ناظرین ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی ہم انہوں نے بتلایا کہ انہیں ہر وقت کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی رہتی تھی اور وہ تھا چین اور روح کا سکون اور کبھی کبھی وہ اس بارے میں سوچ کر بے قرار ہو جایا کرتی تھی انہیں اپنی شخصیت میں ہر وقت خلا محسوس ہوتا رہتا تھا اور اسی سکون کی تلاش کی جستجو میں انہوں نے خواتین کی مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام شروع کر دیا ان کے بقول مسلم خواتین ٹینٹ اڑ کر باہر نکلتی تھی اور ان پر ہر قسم کی پابندی آئیت تھی مسلم خواتین کے بھائی اور شہر ان پر تشدد اور ظلم کرتے ہیں ان کے ذاتی نظریے کے بقول وہ مسلم خواتین کو جاہل اور پسماندہ شمار کیا کرتی تھی وہ اکثر سوچتی کہ اس پسماندگی سے ایک دن وہ مسلم خواتین کو ضرور نکالیں گی اور قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا وہ اس کے اسلوب بیان سے حیران ہو کر رہ گئیں اور جو جو قرآن پاک کا مطالعہ کرتی گئیں ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ جس سکون کو تلاش کر رہی ہیں وہ یہاں میسر ہے احد سے اسلام مخالف مبہم سوالات جو یہودی تنظیموں نے اس کے ذہن میں ڈال رکھے تھے ان سب کے جوابات اسے مل چکے تھے اور اگلے کچھ ہی مہینے میں وہ مسلمان ہو گئیں وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک عبایا اور حجاب خریدا جب انہوں نے اس کو پہنا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے اندر تک سکون کو محسوس کیا اور جب وہ یہ پہن کر باہر نکلی تو وہی نظریں جو اسے شکار کی نگاہ سے دیکھتی تھی عزت اور پذیرائی میں بدل گئیں اپنی اس اچانک تبدیلی سے ان کو کافی مخالفت کا بھی سامنا رہا تاہم وہ دلیرانہ انداز سے ڈٹی رہیں اور آج ان کو تنگ کپڑوں اور اسلام مخالف بیانات دلوانے والی تنظیمیں ان کو عبایا اور حجاب میں دیکھ کر ششدر رہ گئیں ہیں عزت ازائینوں نے ایک مسلم مرد سے نکاح کیا اور اسلام کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر روانہ ہو گئیں دس سال تک مصر میں رہائش پذیر کے وہ دوبارہ اپنے ملک واپس پلٹ آئی ہیں اور اسلام کی صحیح مینوں میں عملی زندگی گزار رہی ہیں ناظرین اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ